بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ کپڑے چاہے پرانے پہنو لیکن نئی کتابیں ضرور خریدو عدب میں نیا پرانا کوئی چیز نہیں ہوتی جس کام میں تازگی، جدت اور خیالات کی گہرائی ہو وہ ہمیشہ نیا ہوتا ہے گو وہ دو ہزار سال قبل کا لکھا ہوا ہی کیوں نہ ہو دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے اور ہمیشہ اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے کامیابی کا انحصار قسمت پر کم اور اقل و محنت پر زیادہ ہوتا ہے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور اسے کھونے کے لیے معمولی سی کتاہی ہی کافی ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بلند مقام تک پہنچا جائے تو پھر کہیں سے بھی سفر شروع کر دیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے خیالات کو حالات کے تابع نہ کرنے دو آگے بڑھو اور بلا خوف و خطر کھلے دلو دماغ کے ساتھ دندلکے میں چھپے مستقبل کے ساتھ گرما گرم دست پنجا لو فتح مستقل مزاج لوگوں کے حصے میں آ جاتی ہے ترقی کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کے لوگوں میں کام کا جذبہ اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیا جاتا ہے تین سبزیاں ایسی ہیں کہ جن کے کھانے سے ساٹھ سال کا بڑا مرد بیس سال کے لڑکے جیسا جوان ہو جاتا ہے ان میں قدو، بینگن اور گو بھی شامل ہیں قربانی اور کامیابی لازم و ملزوم چیزیں ہیں جہاں قربانی نہیں وہاں کامیابی کا وجود بھی نہیں جو اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا وہ مراج انسانی سے گرا ہوا ہے مضبوط قوت ارادی رکھنے والے لوگ ناکامی کا مو کم ہی دیکھتے ہیں دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ